اسلام علیکم فرینڈز تو یہ دیکھئے الحمدللہ ہمارے رمضان مبارک کا مہینہ ابھی ختم ہونے کو ہے اور بس دو تین دنوں میں ہماری عید بھی ماشاء اللہ سے آ جائے گی تو یہاں پر ہم بنا رہے ہیں رمضان عید کے لیے سپیشل شیر کھرما تو آپ ضرور ٹرائے کریے گا بہت ہی اچھی بنتی ہے تو چلیے آگے ویڈیو ہم سٹارٹ کرتے ہیں بہت ہی ایزی ریسپی ہے بہت ہی جلدی بن کے ریڈی ہوتی ہے سیویں یہاں پر میں نے لیے ہوں تقریباً 200 گرام کے قریب ہے اور یہاں پر ابھی اس میں جائے گا 150 گرام کے قریب کھووا ہے اور 100 ایمل کے قریب پانی یہاں پر میں نے لیے ہوں اور شکر ہے یہاں پر تقریباً 60 گرام کے قریب سمتنگ ہے اور ایک ملک میڑ ہے چار ٹیبل سپون گھی ہے چھے الائچیں دو تکڑی دالچنی چار لانگ اور کیسر ہم نے یہاں پر لیے ہوئے ہیں کیسر کی اسٹک آتی ہے وہ ہم نے لیے ہیں اور کاجو ہیں یہاں پر 40 گرام کے قریب 40 گرام کے قریب پستہ ہے اور بادام ہم نے یہاں پر 50 گرام کے قریب لیے ہیں اور دودھ ہمارا رہے گا اس میں ڈھائی لٹر کے قریب تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بنانا اور آج جیسے ہمارے ہاں پر دعوت ہے میری ان لاؤس کی فیملی آ رہی ہے اور بہت ساری جو ڈیش ہے وہ مجھے پرپیر کرنی ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں جیسی ہمارا گھی ہمیں ایٹ کریں گے پین میں تو گھی کے ملٹ ہونے کے بعد میں ہم نے یہ جو کھڑے مسالے لیے ہوئے ہیں الائچی لاؤنگ اور دالچینی یہ ایٹ کر لیں گے اور ابھی اس کے اندر جائے گا اسے تھوڑا سوٹے کر لیں گے سوٹے ہونے کے بعد میں ہماری شکر ایٹ کریں گے شکر کو ہمیں بھی سے تیس سیکنڈ کے لیے ہلکے سے بھون لینا ہے پھر ہم اس میں ایٹ کریں گے پانی تاکہ یہ جو ہمارا ٹیمپریچر ہائی ہے یہ ڈاؤن ہو جائے ہم اس میں دودھ دان لیں تو ہمارا دودھ فٹے نہ یہ ضرور آپ ٹرائے کریے گا آپ کے دودھ بلکل بھی فٹتا نہیں ہے بہت سے لوگوں کی شکایت ہوتی کہ ان کا دودھ شکر میں کے ٹائم میں فٹ بھی جاتا ہے اور ابھی ہم اس میں دودھ ایٹ کریں گے یہ جو میرا مگ ہے یہ سوالیٹر کا ہے تو اس کے لیے میں دو مگ بھر کے اس کے اندر دودھ ایٹ کروں گی کیونکہ ہم اس میں ڈھائی لیٹر کا شرکھرما بنا رہے ہیں تو اس کے لیے میں یہاں پر دو مگ ایٹ کروں گے اور دودھ کو ہم رکھ دیں گے پکنے کے لیے جب تکہ باول نہیں آتا ہے ہم باقی کے کام کر لیتے ہیں تو یہاں پر میں ایک پین لے رہی ہوں پین کے اندر میں میں یہاں پر ون ٹیبل سپون کے قریب گھی ایٹ کری ہوں اور گھی جیسے ہماری میٹ ہو جائے گی اس میں ہمارے جو ڈرائی فروٹس ہیں یہ ہمیں ایٹ کر لینا ہے بادام کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے روز ٹونے اس کے لیے میں نے پہلے بادام ایٹ کری ہوں پھر تھوڑا سی میں نے رکھ کے دس پندرہ سیکنڈ کے بعد میں کاجو اور پستے ایٹ کری ہوں بادام کے میں نے اوپر کے جو چھلکیں ہوتے ہوئے نکالی نہیں ہوں اگر آپ کو چھلکیں نہ پسند ہو تو آپ گرم پانی میں بادام کو بھیگو کر رکھئے گا اور چھلکیں ریموف کر لیجئے اور ہلکے سے اسے ہمیں سوٹے کر لینا ہے آدھے سے ایک منٹ کے لیے اور پھر اسے ہم دوسری پلیٹ میں نکال لیں گے اگر ہم اسی پین میں چھوڑیں گے تو ہمارے ڈرائی فروٹ جل جائیں گے اور دوسرا پین ہم لیں گے روستڈ سوئیں بھی ملتی ہے آپ چاہو تو وہ بھی لے سکتے ہو لیکن میں نہیں ہاں پہ ان روستڈ سوئیں لی ہوں تو اس کے لیے میں اسے ہلکا سی روست کر لوں گی تاوے کے اوپر تاکہ اس میں سے جو کچھا پن ہے اس کی سمیل ہوتی ہے وہ نکل جائے اور اسے بھوننے کے بعد میں اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے تو جب تک ہماری سوئیں کا کلر ہلکا گولڈن نہ آ جائے تب تک ہمیں اسے بھون لینا ہے تو اسے بھی ہمیں بھوننے کے لیے میڈیم فلیم پر تقریباً دیڑ سے دو منٹ لگیں گے اور جب تک ہمارا دودھ گرم ہو رہا ہے تو یہ سارے ہمارے جو اوپری کام ہیں یہ ہم نے کر لیے ہیں تاکہ ہمارا ٹائم سیونگ ہو جائے اور اسے کے ساتھ میں اگر آپ کو کچھ اور بھی دالنا ہے ڈرائی فروٹس میں چار مگز ہے تو وہ بھی آپ ڈال سکتے ہو کسمس ہے چارولی ہے ہمارے گھر میں وہ کوئی کھاتا نہیں ہے اس کے لیے ہم نہیں ڈال رہے ہیں اور میں نے کسر کے سٹک کو ایک کپ میں لیتی اور دودھ ہمارا جو ہے اچھی طریقے سے بوائل ہو گیا تھا تو میں نے تھوڑا گرم دودھ ہماری کسر کے سٹک میں ایٹ کر لیوں تاکہ جو اس کا کلر ہوتا ہے وہ اچھی طریقے سے دودھ کے اندر چھوڑ دے کسر اور ابھی ہم اس میں سیوہیں ایٹ کریں گے اور سیوہیں ایٹ کرنے کے بعد میں اسے ہمیں اچھی طریقے سے ایک منٹ کے لیے پکا لینا ہے اور اس کے بعد میں ہم ایٹ کریں گے ہمارے ڈرائی فروٹس ڈرائی فروٹس کو ہم نے تین ٹیبل سپون کے قریب اوپر بچا کے رہ کے تھے تاکہ ہم ہمارے گیسٹ کو دیں تو اوپر سے تھوڑا گارنیشنگ کر کے دیں اور ابھی اس میں جائے گا ملک میٹ میٹھا آپ آپ کے ٹیسٹ کے حساب سے رکھیں گا کیونکہ ملک میٹ بھی میٹھا ہوتا ہے تو اگر آپ کو میٹھا زیادہ نہ پسندو تو آپ شکر تھوڑا کم ڈالیے گا اور اب ایسے بھی ہم نے اسے لائٹ میٹھا ہی رکھا ہے زیادہ میٹھا نہیں ہے کیونکہ ہم بھی بہت زیادہ میٹھا نہیں کھاتے ہیں اور ابھی اس میں جائے گا ہمارا کھوہ تو یہ کھوے کو اچھی طریقے سے ہمیں مکس کر لینا ہے اس میں اور یہ ساری چیزوں کو دالنے کے بعد میں ہمیں دس منٹ کے لیے چمچ کو ہلاتے ہوئے اچھی طریقے سے ہمارے شرکھرمے کو پکنے کے لیے رکھنا ہے تاکہ اور یہ اچھی طریقے سے گاڑا ہو جائے اور ساری چیزیں جو ہم نے انگریڈینٹ دالے ہیں ہر چیز کا اپنا فلیور جو ہے ہمارے شرکھرمے میں ایڈ ہو جائے اور یہ دیکھئیے ہم نے یہاں پر کسر بھی ایڈ کر دیے ہیں ماشاء اللہ سے بہت ہی اچھا بن کے ریڈی ہوتا ہے اب ضرور ٹرائے کریے گا بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی یمی لگتا ہے اگر آپ کو شاپنگ کی ویڈیو دیکھنا ہے افتاری کی ویڈیو دیکھنا ہے اور بھی بہت ساری آپ کو سٹارٹر کی ریسپی چاہیے تو ہمارے چینل پر موجود ہے ضرور دیکھئے گا بچوں کے لیے سپیشلی ویڈیو بنا کے ڈالی ہوں شاپنگ کا اور جب لازٹ میں ہم نے ساری تیاریاں کری تھی اس کا بھی سیپریٹ میں نے ویڈیو بنائی ہوں تو ضرور دیکھئے گا اور ویکشن میں بھی ہم گھومنے جائیں گے اس کی بھی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارا شرکرمے کو ہم چمچ ہلاتے ہلاتے پکا رہے ہیں اور ابھی آپ دیکھیں کتنا گاڑا ہو گیا ہے اور ہمارا جو شرکرمہ ہے یہ پکنے کے بعد میں اس کا کلر بھی دیکھئے ماشاءاللہ سے کتنا پیارا کلر آیا ہے آپ ضرور اسے ٹرائے کریے گا اور ڈرائف روٹس میں اگر آپ کچھ اور بھی کھانا پسند کرتے ہوں تو وہ بھی آپ ایٹ کر دیجئے گا ہماری یہاں پر بیسک سے تینی چیزیں کھاتے ہیں بادام کاجو اور پستا اور بہت سے لوگ بھی جو ہمارے یہاں ریلیٹیوز آتے ہیں وہ بھی مطلب جیسے کس میس ہو گیا چار مگز وغیرہ ہو گیا یہ سب نئی کھاتے ہیں پسند نہیں کرتے تو اس کے لیے ہم نئی ایٹ کرتے ہیں اور یہ دیکھیں ہمارے درائف روٹس ہم اوپر سے گانش کر لیں گے اور یہ ہمارا ماشاءاللہ سے شرکھرما بن کے ریڈی ہے تو آپ ضرور اسے ٹرائے کریے گا اور اسی کے ساتھ میں ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریے گا شیئر کریے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریے گا تاکہ آپ کو ایسی اچھی اچھی ویڈیو ملتی رہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ